ارمان رحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ و صحابی کا یا حبیب اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی عزیز دلوہ اکرام الحمدللہ ہم جامع نظام مصطفیٰ کی آن لائن کلاسے سے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم شرح میت و عامل پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم تراکیب کو پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے بنیادی طور پہ جو دعا تھی ربی اصر ولا تو اصر و تمم بالخیر اس کو مکمل کیا تھا آج ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے پاس تصمیعہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہم اس کی ترکیب کو دیکھتے ہیں میں نے آپ کو پچھلے اسباق کے اندر ایک بات بتائی تھی کہ ترکیب حل کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اگر ایک عبارت جو ہے اس میں اگر بہت سارے جملے ہیں تو جملوں کو علیدہ کر لیں اور ہر ہر جملے کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ علیدہ طور پر جملوں کو علیدہ کر کے ان کی ترکیب کریں اور پھر جب جملے علیدہ کر لیں یا ایک ہی جملہ ہے آپ کے پاس تو اس میں لازمی بات ہے جو جملہ ہوتا ہے اس کا مرقب بھی کہتے ہیں اور وہ مفید ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پورا ایک کلام ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے کلمات کا مجموعہ ہوتا ہے تو آپ ہر کلمے کو علیدہ علیدہ کر لیں جب کلمات کو علیدہ کریں گے تو پھر اس کے اندر آپ نے ہر کلمے کے اندر یہ پہچان کرنی ہے کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے اس کے بعد کچھ چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی تھی وہ سٹیپ حل کرتے ہیں ہم اس کے حساب سے ابھی ہم ہمارے پاس ایک یہ جملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم اسمے سے پہلے کلمات کو علیدہ علیدہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ یہ کیا ہے تو بازر بی کو ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے تو ہم نے سوچا کہ اسم ہے فیل ہے حرف ہے تو ہمیں بتا چلا کہ یہ حرف ہے کیوں کہ ہم اس کی ویسے بھی پہچان پڑ چکے ہیں ہم نے روح جارہ پڑے تھے تو وہ وہاں پر ہم نے اس کو نامیر کے اندر پڑ چکے ہیں تو اس وقت سے ہمیں اپنے ذہن کے اندر وہ رکھنا ہوگا اور پھر حرف میں سے کونسی قسم ہے یعنی یہ حرف عامل ہے یا غیر عامل ہے جی عامل ہے اور یہ عامل کی کونسی قسم ہے جی حرف جار ہے تو یہ ہم جب نامیر ہمارے ذہن میں ہوگی تو یہ حل کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا اب اس کے بعد والا جو ہمارے پاس کلمہ ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے تو وہ ہمارے پاس ہے لفظ اسمن ٹھیک ہے میں اس کو ایک بار دوبارہ کیوں لکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر یہ ایک رول ہے یہ ایک قانون ہے یہ ایک اصول ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الف یعنی جو حمزہ ہے اسم کا اس کو ہم گرا دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں حالانکہ یہ حمزہ قطعی ہے میں نے آپ کو صرفِ بدرال کنونچہِ کھوالی علموسیقہ اس کے اندر یہ بات بتائی تھی قوانین کے اندر کہ جو حمزہ قطعی ہوتے ہیں وہ درمیانے کلام میں گرتے نہیں ہیں حمزہِ وصلی گرتا ہے پھر حمزہِ قطعی کے بارے میں میں نے تفصیلی طور پر بتایا تھا کہ کون سے حمزہ قطعی ہوتے ہیں تو جو آلام ہوتے ہیں اسماع ہوتے ہیں ان کے اندر جو حمزہ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے نو قسم کے حمزے میں نے بتایا تھے اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو ایک بار وہ صرفِ بدرال کے جو لیکچرز ہیں حمزوں کا جو قانون ہے اس کو آپ وصلی اور قطعی کا اس کو ایک بار دیکھ لیں تو آپ کی درائی ہو جائے گی تو اب اسمون کے اندر بھی جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے لیکن کسرتِ استعمال کی وجہ سے یعنی اس کا کیونکہ استعمال کثیر ہوتا ہے تو اس کو آسان کرنے کے لیے خفیف کرنے کے لیے یہ جو حمزہ ہے یعنی علف جس کو ہم کہتے ہیں یعنی جس کے نیچے اصل میں حمزہ ہے تو یہ حمزہ زیری جو اسمن ہے علف ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں ڈیلیڈ کر دیتے ہیں اور جب لکھتے ہیں تو علف کو نہیں لکھتے اکٹھا لکھتے ہیں یعنی یوں نہیں پڑھتے ہیں ہم پڑھتے بھی اسی طریقے سے ہیں لکھتے بھی اسی طریقے سے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی علف کو جو حمزہ ہوتا ہے اس کو ہم نہیں پڑھتے اور اس کے لئے کیا کرتے ہیں پھر یہ جو اس کی وجہ سے یہ جو بسم اللہ کی باہ ہے اس کو تھوڑا لمبا کر کے لکھتے ہیں یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا تو یہ رسم الخط میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ کی باہ ہوتی ہے یہ تھوڑی سی لمبی لکھی جاتی ہے تو وہ علف کے اوپر ایک نشانی کے طور پر جو بسم اللہ کی باہ ہے رحمان الرحیم کی باعہ ہوتی ہے اس کو لمبا کر کے لکھتے ہیں یہ آپ کو میں نے دو اضافی چیزیں سمجھا دی ہیں آپ اپنے ذہن کے در بٹھا لیں اور نوٹ کر لیں اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ بسم اللہ کی باعہ کو تھوڑا لمبا کیوں لکھا جاتا ہے اس کا یہ جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا اور بسم اللہ یہ جو لفظ ہے سیم میم یہ دو حرف نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ تین حرفوں پر مشتمل ہے ایک کلمہ اسمن یعنی اس کے شروع میں تو وہ گرا دیا سوال بتاتا ہے کیوں گرایا تو میں نے بتایا کسرت استعمال کی وجہ سے یعنی جو کسرت استعمال ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر اچھے کام سے پہلے اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو زبان پر احسان کرنے کے لیے جو ہے وہ حمزہ جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اب ہم نے اس کی جب یاد رکھیں جب بھی کسی کلمے کو حل کرنا ہو یا جملے کو حل کرنا ہو تو میں نے پچھلے سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس کی اصل کو آپ نے لے کیا آنا ہے تو یہ اسمن اصل ہے تو اب یہ کیا ہے ہم نے یہ لفظ اسمن ہے ایک ہے ہم نے کلمے کی قسمیں پڑی تھی اسم فیل حرف یعنی تعریف اور ایک عربی لغت کے اندر ایک کلمہ ہے اسم جس کو ہم کہتے ہیں نام یعنی نام کے طور پر بھی ایک لفظ اسم استعمال ہوتا ہے جس کو نعون آپ کہتے ہیں اور ایک اسم جو ہوتا ہے وہ صرف اور نحف کے اندر ایک استعلہ ہے ٹرمنالوجی ہے وہ استعلہ ہے وہ آپ نے پڑھی ہے کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پائے جائے اس کو بھی ہم اسم کہتے ہیں یعنی یہ ایک استعلہ ہے تو اس اعتبار سے آپ کہتے ہیں کتاب کلم کرسی جنید فلان فلان یہ سب اسم ہیں اور ایک ہے اسم جو عربی لغت کے اندر بولی کے اندر لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے نام تو یہاں پر جو اسم ہے وہ اس معنی میں ہے یعنی یہ وہ والا اسم کلمی کی قسم والا نہیں ہے لیکن جو ہم نحف کے اعتبار سے حل کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کلمہ کیا ہے نحف کے اعتبار سے اسم ہے فیل ہے حرف ہے تو ہم نے با کے بڑھتا ہے کہ حرف ہے تو اب اسم کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم میں بتا چلا کہ یہ اسم ہے یعنی کلمے کی قسم اسم ہے یعنی اسم کلمے کی قسم اسم میں آتا ہے یعنی یہ اپنے معنی پر بھی خود دلالت کرتا ہے تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں نہیں ہے اور اس کی ایک نشانی ہمارے پاس یہ تو ہے کہ تنوین اس پہ آتی ہے اور دوسری اس عبارت کے اندر ہمارے پاس اس کی کیا نشانی ہے کہ حروف جارہ ہم نے پڑا تھا کہ حروف جارہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں جرد جو ہوتی ہے وہ اسم پر آتی ہے حرف جرد بھی اسم پر آتے ہیں یہ ایک نشانی بھی اس کے پیچھے پڑی ہے اور اگر میں اس کے بغیر اس کو لکھوں تو اسم تو تنویر بھی اس کی نشانی ہو جاتی ہے لیکن ابھی عبارت کے اندر اگر آپ کو پہچاننا پڑے تو اس کی نشانی یہ بادر بی جو اب بارف جارہ اس کے شروع میں جس کلمے کے شروع میں بھی حروف جارہ لگے ہوں جو سترہ آپ نے پڑے تھے تو سمجھو وہ کیا ہے اسم ہے تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم ہے اور یہ اسم کونسا ہے اسم جامد ہے ہم اس کو اور یہ سلاسی ہے یعنی تین حرفی ہے بس بات ہی ختم اچھا اب ہم آگے کی طرف آتے ہیں کہ اللہ اللہ کیا ہے اللہ جو ہے اب یہ بھی اسم ہے یہ بھی اسم ہے یاد رکھیں اللہ جو ہے وہ ایک علم ہے علم علم یعنی کسی ذات کا جو نام ہوتا ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں عین کے ساتھ یعنی علم ٹھیک ہے دی یہ کسی مقصود ذات کا جس طرح میرا نام جنید ہے تو یہ میرا علم ہے ٹھیک ہے دی تو اس طرح سے کسی مقصود چیز کا نام جو ہوتا ہے اس کو ہم علم کہتے ہیں تو یہ اسم ہے اور علم ہے اللہ کی ذات کا علم ہے تو اب اللہ کے لئے یاد رکھیں ایک بات کہ جو اللہ ہے اس کے اوپر ہمیشہ یعنی یہ اصل میں تھا اللہن لفظ ہے لہن اور اس کے اوپر جو الف لام تعریف کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں اللہ اسی وجہ سے اللہ پہ آپ کو کبھی تنوین نہیں ملے گی اللہ پر کبھی بھی تنوین نہیں آگی چاہے وہ حالت رفی میں ہو نسبی میں ہو یا جری میں ہو یعنی اللہن اللہن اللہ ہن کبھی نہیں پڑھیں گے جب بھی پڑھیں گے اللہ ہا اللہ ہی جس طرح کہ یہاں پہ ہے بسم اللہ ہی ہاں کے نیچے زیر ہے یعنی یہ ہاں اس کی اپنی ہے تو اب اللہ اس میں علم ہے یہ میں ایک دو اضافی آپ کو یہاں پہ باتیں بتا رہا ہوں ابھی ترقیب کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ معلومات بھی دیتا جا رہا ہوں اور ایک جگہ یہ معلومات میں آپ کو دے جاؤں گا تو پھر مجھے دوبارہ اس کے اوپر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تشریح آپ کی ہر کتاب کے اندر آگے آتی رہے گی بار بار آئے گی اس لئے آپ سے سوال بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ پر بھی آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھ سکتا ہے تو اس لئے ان نکات کو اپنے ذہن کے اندر مضبوطی سے بٹھا لیں جو بتا رہا ہوں تو اسم ہے اور اب سوال پہت ہوتا ہے کہ یہ اسم کی کون سی قسم ہے تو جی یہ اسم متا مکن ہے اور یہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں یہ کون سا ہے متمکن ہے یا غیر متمکن ہے تو آپ اگر غیر متمکن اور متمکن کی یعنی یہ جو آپ نے پڑھا تھا اسم متمکن جو مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہوتا نامیر میں آپ نے پڑھا تھا اور جو غیر متمکن ہے وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہوتا ہے اس کے ڈیٹیل سے سبق پڑھایا تھا اور اس کی آٹھ قسمیں تھی اگر وہ آٹھ قسمیں آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو جواب دینا آسان ہو جائے گا کہ اگر یہ ضمیر تو نہیں ہے کہیں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ضمیر ہے نہیں ہے جی اسمائی شعرات ہے نہیں ہے جی اسمائی مسئولات ہے نہیں ہے اسمائی کنایات ہے نہیں ہے اسمائی ضروف ہے نہیں ہے اسمائی افعال ہے نہیں ہے جی اچھا یہ مطلب ہے کہ آپ اس طریقے سے جدنی بھی وہ قسمیں ہیں ان کو اگر آپ ذہن کے اندر لیتے آئیں اور سوال کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹیکل جواں مل جائے گا کہ یہ غیر متمکن کی اگر آٹھ کسمیں نہیں ہیں تو رات بھی کہتا ہے متمکن ہے اب متمکن کی سولہ کسمیں ہیں ان کی تعریفات اپنے ذہن میں اندر رکھیں تو آپ کو حل کرنا آسان ہو جائے گا تو یہ آپ کو متمکن کی پہلی قسم ملے گا مفرد منصرف صحیح یعنی یہ ایک وحد بھی ہے تصنیہ بھی نہیں ہے جمع بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی غیر منصرف والی علامات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کوئی غیر منصرف بھی نہیں ہے اور یہ صحیح بھی ہے کہ اس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ یہ مفرد ہے منصرف ہے اور صحیح ہے یعنی اس کا متمکن ہے اور مفرد ہے اور منصرف ہے صحیح ہے کیونکہ اللہ مفرد ہے تصنیہ نہیں ہے جمع نہیں ہے اور منصرف ہے یعنی اس کے اندر کوئی غیر منصرف کی کوئی بھی جو ہم نے نو اسباب پڑھے ہیں کوئی سبب نہیں موجود اچھا اس کے بعد جو ہے اپنا کیا نام ہے صحیح بھی ہے کہ اس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت بھی نہیں نحف کے اندر آپ نے اس کی تعریف پڑھ چکے ہیں تو یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے یہ اس کی حل ہو گئی اب آجاتے ہیں الرحمن پہ الرحمن کے شروع میں جو علف لام ہے یہ علف لام تعریف کا ہے یعنی معرفے کا ہے جو آپ کسی بھی نقرہ پر علف لام لگاتے ہیں تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے پڑھوں گا تو آپ ایک قسم پڑھیں گے ابھی میں اس کا صرف نام لے رہا ہوں آہد خارجی تو اس کے اوپر جو علف لام ہے وہ آہد خارجی کہہ بس اتنا آپ نے ابھی ذہن میں رکھنا ہے اس کی جیٹیل انشاءاللہ آگیا ہے تو برحل ابھی آپ کو یہ پتہ ہے کہ علف لام تعریف کا ہے یعنی یہ معرفہ اس کو بناتا ہے اب لفظ آجاتا ہے رحمان یہ کیا ہے تو علف لام آپ کو پتہ ہے جس کلمے پر بھی لگاؤ تو وہ کیا ہوتا ہے اسم ہی ہوتا ہے وہ فیل یعرف تو نہیں ہوتا یہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی آسان سی بات ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی قسم ہے جی متمکن ہے کیونکہ غیر متمکن کی کسی قسم میں یہ نظر نہیں آتا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے غیر منصرف ہے ٹھیک ہے دی کیا ہے اسم غیر متمکن کی کون سی قسم ہے غیر منصرف ہے اب آپ کہیں گے غیر منصرف کیسے ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو اس کا وزن ہے رحمان کا فعلانو فعلانو ٹھیک ہے جی رحمانو رحمانو تو فعلانو اب چھو میں نے آپ کو یاد ہو تو ایک چیز پڑھائی تھی جو وہاں پہ پڑھایا تھا کہ اگر جو ہے وہ وزن فیل اپنا کیا نام ہے الف نون زیدہ تان تو غیر مصرف کے اسواب میں پڑھایا تھا الف نون زیدہ تان یعنی الف اور نون جو دونوں زیدہ ہوں کسی کلمے میں اب آپ نے وہاں پہ یہ نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ جس کلمے میں الف نون زیدہ تان آ رہے ہیں کیا وہ علم ہے یا اسم صفت ہے یعنی کسی کا علم ہے جو ابھی میں نے علم کی تشریبی کی ہے وہاں پہ اگر آپ تفصیلی طور پہ مزید اس کو سمجھنا چاہے تو ایک مرتبہ آپ غیر مصرف والے سبق کے اندر الف نون زیدہ تان کو درالیں تو آپ کو یہ بات اچھی طرح اور سمجھ آ رہے گی لیکن میں ابھی اشارہ دے رہا ہوں اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا نامیر مضبوط ہوگی تو آپ شہرہ میتعمل کی طرف آ سکیں گے اور شہرہ میں اس کی بھی دورائی ہوگی اور ساتھ ساتھ آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آئے گا کیونکہ شہرہ میتعمل میں آپ کو طریقہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے نحف کو استعمال کیسے کرنا ہے اب آپ نے اس عبارت کو پڑھنا کیسے ہے تو برحال میں بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ علی بن زیدتان کے اندر دو چیزیں میں نے بتائی تھی کہ وہ علم میں ہے یا اسم صفت میں ہے اگر علم میں ہو تو پھر تو مسئلہ ہی ختم یعنی اس طرح کے رمضان یعنی کسی کا نام ہے اسی طرح سے سلطان کسی کا جب نام ہو تو برہان جب کسی کا آپ نام رکھ دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ غیر مصرف جو آتا ہے وہ علم ہے اور اس کے اندر بن زیدتان آ جائے تو وہ غیر مصرف آٹومیٹیکلی اور اگر اسم صفت ہے تو پھر میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا وہاں پہ اختلاف سمجھایا تھا کہ کچھ نہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی معنص فعلہ کے وزن پہ آتی ہو ٹھیک ہے جی اور کچھ معنص کہتے ہیں کہ جی فعلانتن نہ آتی ہو فعلانتن نہ آتی ہو بس یہ تو اب اس لحاظ سے جو رحمان ہے جو کہتے ہیں نا زیادہ مشہور مذہب یہی ہے کہ اس کی معنص فعلانتن کے وزن پہ نہ آتی ہو تو اب جو رحمان ہے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ کا ایک صفاتی نام بھی ہے تو اس لحاظ سے ہی کہتے ہیں اس کی معنص تو ہے ہی نہیں سرے سے سرے سے اس کی معنص ہی نہیں ہے فعلانتن کے وزن پہ آنا تو در کنار یعنی اس کی معنص ہے ہی نہیں تو اس لحاظ سے یہ غیر مصرف کلاتا ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یہ اس میں صفت رہا ہی نہیں کیونکہ اب اللہ کے علاوہ کسی کو بھی آپ رحمان نہیں کہہ سکتے رحمان صرف ہو صرف اللہ کا بے شک یہ صفت تھا لیکن اب یہ علم بن گیا ہے تو اس لحاظ سے تو اب دوسری چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لہذا یہ اس کے اندر علم بنون زیدتان آ رہا ہے اور ایک علم ہے یعنی علمیت اور علم بنون زیدتان دو چیزیں مل گئیں یا دوسری میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ اسم صفت ہے اور اسم صفت ہے اور اس کی منصب بلکل ہے ہی نہیں اور پھر دوسری حال اس کے سبب کیا ہو گیا علم بنون زیدتان اس کے اندر لگا ہوا ہے اس لحاظ سے یہ غیر مصرف ہے دو اسباب موجود ہیں اس وجہ سے یہ غیر مصرف ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوگا آگے جا کے میں انشاءاللہ بتاؤں گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر الرحمان نررحیم تو غیر مصرف پر تو کسرہ اور تنویم نہیں آتی تو آپ اس کی نیچے کسرہ کیوں پڑھ رہے ہیں وہ آگے جا کے حل کرتے ہیں ابھی ہم نے اس کی جیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے سنگل الرحیم اب اس کے اوپر بھی وہی علیفلام جو ہم کہتے ہیں تعریف کا اور عہد خارجی کا ہے ٹھیک ہے ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے رحیم فعیلن کے وزن پہ ہے رحیم فعیلن ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی کیا ہے اسم ہے اور اسم مطا مکن ہے اور یہی مفرد یہ منصرف صحیح ہے مفرد ہے منصرف ہے اور صحیح ہے اب یہ ہو گئی ان کی ایک ایک جیٹیل میں نے نکال دی کہ ان میں سے کون اسم ہے کون حرف ہے اور یہاں فیل تو کوئی تھائی نہیں اب ہم آ جاتے ہیں اس کی مزید تفصیل کی طرف اب ان کو ہم جوڑتے ہیں تو پہلے ادھر سے آنا پڑتا ہے پھر پیچھے مڑتے ہیں پہلے ہم ادھر سے آئیں گے تو حروف جار ہے تو آپ کو پتہ ہے جہاں پر حرف پہلے آپ نے ایک ایک چیز کو حل کرنا ہے کہ یہ حرف جار ہے تو جار کیا مانگتا ہے اب جار کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے لیکن مجرور اس کو تب بنائیں گے جب اس کو اگلے کے ساتھ اگر وہ جوڑ رہا ہے تو اس کے ساتھ جوڑیں تو باہر پہ جار ہے اسم جو یہاں پر آ رہا ہے لفظ اسم یہ مداف ہے اور ٹھیک ہے اسم یہاں پر مداف ہے اب اللہ جو ہے وہ یہاں پر مداف علیہ بننا ہے لیکن اس کا آگے بھی اگر وہ جوڑ ہے یاد رکھیں جب کوئی چیز آگے جوڑ رہی ہو تو پہلے اس کو آگے جوڑیں پھر پچھلے کے لیے کوئی چیز بنانا ہے تو ابھی میں نے دیکھیں اسم کو مجرور نہیں بنایا باہر کے حرف جار ہے اسم مجرور ہوتا فوراں لیکن میں نے ابھی اس کو اگلے کے ساتھ جوڑ جوڑا ہے اللہ کے نام جب ترجمہ کریں گے تو کاکے کی آ گیا تو آپ کو سمجھ آئے نہیں کہ یہ مداف مدافل ہیں اللہ کے نام تو یعنی اسم مداف ہے اللہ مدافلہ ہے لیکن ابھی اس کو ہم مدافلہ نہیں بنیں گے کیونکہ اس کا آگے بھی جوڑ ہے کہ کون اللہ اس کی صفت آ رہی ہے نہایت مہرمان رحم والا تو اب رحمان یعنی اس کی صفت ہے یعنی اللہ کیا ہو گیا یہاں پہ موصوف اللہ کیا ہے یہاں پہ موصوف ہے اور جو الرحمان ہے یہ اب آپ کو آسانی سے سمجھ آگئے کہ یہ صفت ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم کہیں گے ایک موصوف کی کہیں صفتیں بھی ہو سکتی ہیں اور رحم جو ہے وہ صفت سانی ہے صفتیں میں نے یہاں لکھ دی ہے کیونکہ اس کی نیچے لکھا ہے اور یہ صفتیں اول ہے یہ صفتیں اول ہو گئی یعنی ادھر سے مٹا دیتا ہوں یہ موصوف یہ صفتیں اول یہ صفتیں ثانی لیکن اب تھوڑا سا ایک ذہن میں رکھیے گا یہاں جب نہاو والے ترکیب کرتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ان کو صفت نہیں بناتے یہ ذہن میں رکھیں یہ کیونکہ صفتیں مشبہ ہیں ٹھیک ہو گیا تو صفتیں مشبہ کا سبق میں پڑھا چکا ہوں اس کو بھی آپ ایک بار دورالیں تو اس کے جب بھی صفتیں مشبہ ہی پڑی ہو کہیں پہ اور اس کا موصوف پر اعتماد ہو یعنی پیچھے اس کا موصوف بھی موجود ہو تو وہ اپنے فیل والا ہی عمل کرتی ہے یعنی جیسے اس کا فیل عمل کرتا ہے یعنی وہ عامل بن جاتی ہے تو اس لیے آپ نے اس کو جب بنانا ہے تو اب یوں کہیں گے رحمان صفتیں مشبہ ٹھیک ہے اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہوگی ہوا ضمیر جو ہوگی وہ اس کا فائل ٹھیک ہو گیا اور جو ہو گیا یہ پھر صفتیں مشبہ اپنے فائل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہوگا یہ لفظ بولیں گے شبہ جملہ اسمیہ ہوگا اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل میں دوبارہ پہلے ویسے کچھ میں نے بتائی ہے لیکن مزید اس پہ انشاءاللہ آگے کیونکہ ہر ساری چیزیں اب اسی لیکچر میں ہم نہیں حل کرنے والے کچھ چیزیں مزید لیکچر میں کے لیے بھی ہم حل کریں گے تھوڑی تھوڑی چیزیں کچھ چیزیں یہاں حل ہوں گی کچھ آگے حل ہوں گی تو ابھی یہاں پہ میں نے اس کو کہا کہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب موصوف کی پہلی صفت اور انرحیم میں بھی یہی کریں گے صفتیں مشبہ ہوئے اس کے اندر اس کا فائل یا نائے فائل ٹھیک ہے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفتیں ثانی موصوف اب یہاں اب جوڑیں سب جملہ کیونکہ مکمل ہو چکا ہے موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یعنی موصوف کے ساتھ کیا ملتی ہیں صفتیں ملتی ہیں موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر یعنی اللہ موصوف الرحمن اور رحیم دونوں اپنی صفتوں سے مل کر اسم مداف کا جو ہے وہ کیا بن گیا مداف علیہ بن گیا اسم مداف کا کیا بن گیا مداف علیہ بن گیا اور مداف اپنے مداف علیہ سے مل کر جار کا کیا بن گیا مجرور بن گیا اور مجرور جو ہے یعنی اسم مداف اپنے مداف علیہ سے مل کر جار کا کیا ہو گیا مجرور ہو گیا اب جار اور جو ہے مجرور ہے اس کے بارے میں اب ہم نحل کر رہا ہے کہ یہی بات میں نے آپ کو اس لیکچر کے اندر تفصیل سے سمجھائی تھی کہ جو جار ہوتا ہے اس کا جب آپ مجرور بنا دیں گے تو پھر اس کا متعلق ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے یہ پچھلے درس کے اندر بھی ہم نے جب اپنا ربی اصر بلاتو اصر و تمیم بالخیر کے اندر یہ بات پڑی تھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا متعلق کیا کوئی بنانا تو ہوتا ہی ہے کیا اس کا موجود ہے کہ نہیں ہے اگر تمیم بالخیر میں تو ہم نے بتایا تھا کہ موجود تھا یعنی چھے چیزوں میں سے آپ نے کسی ایک چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے فیل اسم فائل اسم مفہول سفت مشبہ اسم تبدیل یا مستر ان میں سے کوئی چیز پیچھے موجود ہو تو آپ اگر اس جس کے ساتھ اس کا ترجمہ ٹھیک بن رہا ہو اس کے ساتھ آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں جس طرح ہم نے تمیم بالخیر میں جوڑا تھا لیکن یہاں جب ہم نے غور کیا تو اس کا متعلق پیچھے کوئی موجود نہیں ہے نہ ہمیں فیل نظر آ رہا ہے نہ اسم فائل نظر آ رہا ہے نہ اسم مفہول نظر آ رہا ہے نہ صفت مشبہ نظر آ رہا ہے نہ اسم تبدیل نہ ہی مستر کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی تو اب یہاں ایک اصول ہے یہ قانون ہے یہ ذابطہ ہے کہ آپ کو متعلق خود سے نکالنا پڑے گا یعنی آپ اپنے پاس سے اس کا متعلق نکالیں گے اور وہ متعلق کوئی بھی چیز یعنی جو اگر موقع کے ساتھ سے درست بن رہا ہو جو لفظ تو وہ نکال لیں نہیں تو آپ کے پاس چند آپ کو افعال دیئے گئے ہیں جو آپ ا ذہن کے اندر ہمیشہ رکھیں گے یعنی اگر کوئی بھی ایڈجیسٹ نہیں ہو رہا تو آپ ان کو اس کا متعلق بنا سکتے ہیں مثلا حاصلہ ہے ایک لفظ سابتہ ہے ٹھیک ہے جی واجہ دہ ہے اور ثابتن اب اس کو یعنی یہ فیل کی شکل میں ہے اب ان کو اسم فائل کی شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں ثابتن حاصلن اور موجودن قسم مفہول کی شکل میں اور ایک ہے کانا کانا کی شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور پھر کائنن کی شکل میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ جو ہے استقررہ استقررہ یہ الفاظ جو ہیں یعنی جب کوئی بھی آپ سے ایڈجیسٹ نہیں ہو رہا تو آپ ان کو ہی متعلق بنا دیں وہاں پہ تو وہ آپ کا جو جملہ ہے جار مجرور کا متعلق چاہے فیل کو بنا لیں ان میں سے کسی کسی ایک کو بھی بنا دیں تو ان کا ترجمہ ہے کہ اندر چلا جائے گا یعنی یہ اس کا متعلق جو ہے وہ بن سکتے ہیں ان کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے افعالِ آمہ ان کا نام رکھا ہوا ہے افعالِ آمہ مطلب جہاں کوئی بھی ایڈجیسٹ نہ ہوتا ہو تو آپ ان کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر موقع محل سے آپ نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر ہم ان میں سے کسی کو نہیں لے رہے ہم یہاں پر اس کے حساب سے لگائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ جار مجرور ہے تو اس کا جو متعلق ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کیونکہ موجود نہیں ہے تو ہم نے نکالنا ہے تو کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے کرات کی پڑھنے کی ابتدا کی کسی چیز کو شروع کرنے کی تو اس لیے یہاں پر چند متعلقات آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر اکراعو نکالیں یا اشراعو نکالیں یا ابتادیو نکالیں ابتادیو ٹھیک ہے جی ان تینوں میں سے آپ کسی بھی فیل کو جو ہے اس کا متعلق بنا سکتے ہیں اکراعو اشراعو ابتادیو ابتادیو اکراعو اشراعو ابتادیو اکراعو اشراعو ابتادیو اکراعو اشراعو ابتادیو آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نکال سکتے ہیں تو اب کیونکہ بات کے رات کی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یعنی اکراعو یعنی میں پڑھ رہا ہوں اشراعو میں شروع کرتا ہوں ابتادیو میں ابتدا کرتا ہوں یعنی تینوں میں سے آپ کسی ایک کو بھی نکال سکتے ہیں تو اب آپ نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن یعنی ان میں سے تو اب یہاں ان کو بھی حل کرنا ہے اب آپ کے پاس فیل آ گیا یعنی اب یہاں دیکھیں تو یہ میں نے تینوں سیگے فیل مزارے کے نکالے ہیں اور یہ فیل ہے اور فیل مزارے ہے اور سیگہ وحد متقلم ہے ٹھیک ہے جو سیگہ وحد متقلم ہوتا ہے فیل مزارے کا ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر ایک اصول بٹھا لیں جب بھی سیگہ وحد متقلم کا ہوگا فیل مزارے کا اس کا فائل ہمیشہ اندر آنا زمیر مستطر ہوگی اس کا فائل آوے ہے فیل کا کیونکہ فائل تو ہوتا ہی ہوتا ہے تو اب یعنی چاہے اکراو نکالیں اشراو نکالیں یا اب تعدیو نکالیں ہاں البتہ اب یہاں سب کے جو ہے وہ باب جو ہے کارا یکراو ٹھیک ہے جی اور شارا آ یشراو فاتح جفتہ ہوئے یعنی باب دیکھ لیں اب تعدیو یہ سلاسی مزید فیہ کا باب ہے باب افتعال میں نے اس سے نکالا ہے یعنی وہ مجرد سے ہیں یہ افتعال سے ہیں باب کی سیگے کو تو آپ خود ہی حل کر سکتے ہیں اب یہاں پر اکراو فیل آنا زمیر فائل یا اشراو فیل آنا زمیر فائل اب تعدیو فیل آنا زمیر فائل اور یہ اس کے متعلق یعنی اپنے متعلق سے مل کے جملہ فیلیہ کیونکہ جو جملہ فیل سے شروع ہو وہ فیلیہ ہوتا ہے فیلیہ لفظن خبریہ معنن انشائیہ یہ میں نے کیوں کہا ہے یعنی یہ لفظی اعتبار سے دیکھیں تو خبر ہی آئے کیونکہ خبر ہو رہی ہے اور انشائیہ اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ دعا ہے جب بھی آپ کسی بھی چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو بنیت دعا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے تو یعنی آپ نے یہ پڑھا تھا نحمیر کے اندر کہ جو دعایہ جملہ ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ اس کے لفظوں میں کہیں پر انشائیہ والا کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ عام طور پر دعا جب مانگی جاتی ہے تو اس میں امر کا سیگہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں امر کا سیگہ تو کوئی نہیں ہے اس لیے یہ لفظی طور پر انشائیہ نہیں ہے صرف معنوی اعتبار سے انشائیہ ہے یعنی ذہن میں جو معنی ہے تو اس وجہ سے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں انشاء والا ترجمہ کرتے ہیں یعنی ہے یا نہیں ہے نہیں لگاتے یعنی یوں کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع یا اللہ کے نام سے ابتدا یا اللہ کے نام سے پڑھنا جو نہایت مہربان رحم والا ہے نہیں کہتے ہے یعنی ہم جب کیوں نہیں کہتے سوال پیدا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ معنوی طور پر انشائیہ اور انشائیہ کے اندر خبر نہیں ہوتی یعنی انشائیہ وہ ہوتا ہے جس سے میں آپ سچے یا جھوٹے ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے یہاں اس کے ترجمہ میں اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ویسے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا کرتی تو اس میں بھی ہم نے اسی وجہ سے یہ سارا کیا ہے کہ تاکہ انشاء والا ترجمہ بن جائے کیونکہ اگر آپ کرتا ہوں تو بھی خبر ہو جائے گی ٹھیک ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کے اور مردوں کے اور ان تمام کے فرق بھی رکھنے پڑیں گے تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کا فرق بھی یہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اس طریقے سے ترجمہ کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو یہ جملہ سمجھ آگیا ہوگا اب یہاں پر میں چند سوالات کر کے بات کو یہاں کلوز کرتا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ سے ایک چیز سمجھنے میں آسانی ہو جائے اب آپ نے جب یہ حل کر لینا ہے تو آخر میں سوال اٹھانے ہیں کہ جی اکرہ او یا اشرا او ٹھیک ہے یہاں مجھ سے زبر لکھی گئی ہے یہ اشرا او ہے یعنی پیش ہے اب تا دی او سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے مرفوع کیوں پڑھا ہے یعنی اس کے اوپر یعنی کوئی مین چیز تو یہی سمجھ نہیں ہے یعنی یہ ساری ترقیب کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اراب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ اراب یعنی کلمے کے آخر میں وہ اراب کیوں ایسا پڑھ رہا ہوں اکرا او پڑھا او کیوں پڑھا ای کیوں نہیں پڑھا پہلی بات تو یہ ہے کہ فیل پہ جر آتی نہیں ہے ٹھیک ہے جزم آتی ہے تو اس کو میں نے مجزوم بھی نہیں پڑھا منصوب بھی نہیں پڑھا مرفوع پڑھا ہے جواب اس کا آسان ہے کہ جب بھی فیل مزارے کے شروع میں حروف ناصبہ یا جوازمہ نہ لگے ہوں تو والد رفی میں ہوتا ہے یعنی اس کے شروع میں کوئی بھی ناصبہ جازمہ نہیں ہے تو یہ مرفوع ہی ہوگا اس کو اکرا ہوئی پڑھوں گا اشرا ہوئی پڑھوں گا اور اب تعدی اور رفع کے بھی کوئی یہاں پہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رفع آنے سے حائل ہو رکاوٹ بنتی ہو اور یہ کیونکہ کلمات مزارے صحیحہ میں سے ہے تو اس پہ رفع آ جائے گا تو اس لیے یہ حالت رفی میں ہے تو اس کو حالت رفی میں میں نے پڑھا ہے تو بادر بھی کیوں پڑھا یعنی باگ نیجے جار کیوں پڑھی تو کیا آپ کو پتہ یہ حروف جارہ ہیں اور حروف جتنے بھی ہیں وہ خود مبنی ہوتے ہیں یعنی ان کا اپنا حراب تبدیل نہیں ہوتا اب اسمی کیوں پڑھا یعنی اسمی کے نیجے جار کیوں پڑھی اسمی کیوں پڑھا اس کا جواب آسان ہے کہ پیچھے حروف جارہ ہے حروف جارہ جس پہ لگتے ہیں تو اس کو جار دیتے ہیں اور یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور مفرد منصرف صحیح کے حراب جو حالت جلی میں ہے وہ کسرہ ہی ہوتا ہے یعنی زیر ہی ہوتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے تنوین کیوں نہیں پڑھی اسمی کیوں نہیں پڑھا اس وجہ سے کہ یہ مداف ہو رہا ہے تو مداف پر تنوین نہیں آتی اللہ ہی اس کو کیوں پڑھا مجرور پڑھا جواب اس کا آسان ہے کیونکہ وہ مداف علیہ ہے اور مداف علیہ بھی کیا ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس پر تنوین کیوں نہیں پڑھی اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ اللہ پر ہمیشہ علف لام ہمیشہ اس کے ساتھ یعنی ایک جڑا ہوتا ہے یعنی اس کو ہم متصل مانتے ہیں یعنی جب بھی آپ پڑھیں گے الہن نہیں پڑھتے ہیں ہمیشہ اللہ ہی پڑھتے ہیں تو اس وقت اس پر تنویر نہیں آتی الرحمانی کیوں پڑھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی صفت ہے اور محصوف صفت کا عراب ایک ہوتا ہے یعنی وہ محصوف اگر حالت جری میں ہے تو صفت بھی حالت جری میں ہوگی اور یہ بھی اس کی صفت ہے تو یہ بھی حالت جری میں ہے اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ غیر مصرف ہے تو غیر مصرف کی تو حالت جریب ہوتی ہے وہ جر کی بجائے نصب سے آتی ہے ٹھیک ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کا آسان سا جواب ہے کہ جب غیر مصرف پر علف لام آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس پر کسرہ آ سکتا ہے یہ میں نے آپ کو غیر مصرف کے سبب میں بھی پڑھایا تھا یا اضافت ہو جائے تو بھی کسرہ آ سکتا ہے تو علف لام اس پہ آ چکا ہے اس وجہ سے ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں اگر یہ علف لام نہ ہوتا تو پھر یہ حالت جری میں بھی ہوتا تو اس کو جر نہ دیتے زبر دیتے یہ میں نے سوالات کر کے بھی ایک بار پھر دورا دی ہے تو اس طریقے سے آپ نے جو بھی الفاظ یا چیزیں ہوں گی ان کی آپ نے پیکٹس کرنی ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اگر نورالعیدہ پڑھ رہے ہیں یا دیگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں جو عربی کی تو اس کے مطابق ایک جملہ نکالیں دو جملے نکالیں تین جملے نکالیں اور میں بھی انشاءاللہ آپ کو مشک دوں گا ان کو آپ نے اس کے مطابق جو ہے وہ حل کرنا ہے عبارت کو حل کرنا ہے بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں درسی یا پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے جی درسی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کو حل کریں گے تو ایک تو سبق آپ کا حل ہو جائے گا دوسرا آپ کا یہ سبق بھی مضبوط ہو جائے گا اور شرعہ میں توعمل بھی آپ کی ساتھا لوگی نحمیر بھی درائی جائے گی آپ تھوڑا سے اس پر ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بغیر عراب کے عربی عبارت پڑھنا بھی انشاءاللہ آ جائے گی اگر آپ سرف و نعب آپ کو آتی ہے تو شرط یہ ہے کیونکہ سرف و نعب کا آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے اور دوسری یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب اس پر انشاءاللہ ہم ترقیب کریں گے لیکن آپ نے اس کی پہلے ترقیب خود حل کر کے مجھے مشرق کے طور پر بھیجنی ہے انشاءاللہ پھر میں آگے جا کے کراؤں گا اور میں اس پر زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ نے خود حل کرنی ہے اس پر میں انشاءاللہ آپ کو اشارہ دیتا جاؤں گا اور پھر ہم انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم کتاب کو جلدی جلدی جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس میں بہتری مزید جو چیزیں ہم نے سمجھ رہی ہیں وہ سمجھنی کوشش کریں والحمدللہ رب العالمین